معلوماتی دنیا کے دوستو اسلام علیکم آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے کہ مالدیب پر سمندر پر بنے دنیا کے سب سے پرتائش ویلا جو آپ کو حیرت زدہ کر سکتے ہیں آئیے چلیے ٹاپک کی طرف اگر آپ اپنی چھوٹیاں صاف اور شفاپ پانی بنے ایسے ویلا پر گزارنے کے خواہش مند ہیں جو بانسو پر قائم ہوں اور مالدیب کے جزائے آپ کے لئے بہترین مقام ہیں یہ ویلا پر پانی پر قائم بنگلے کہلاتے ہیں اور دنیا کے سب سے پرتائش اور انوکھے ویلا اور انوکھے ویلا ریزورٹس ہیں وائس رائے مالدیبز ریزورٹس مالدیب میں واقع اس ریزورٹ کا افتتہ سال دوہزار بارہ میں ہوا یہ ریزورٹ اپنے بہترین خدمات کے حوالے سے دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے اس ریزورٹ پر بتیس ویلا بنایے گئے ہیں اور ہر ویلا میں سویمنگ پول کی سہورت بھی مجود ہے ان ویلاز میں مجموعی طور پر اکسٹھ کمرے اور پانچ ریسٹورانٹ قائم ہیں اس ریزورٹ کی سب سے قابل ذکر خاصیت یہاں موجود رائل ویلا ہے جسے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا پانی پر قائم ویلا ہونے کا عزاز حاصل ہے اس ویلا میں تین کمرے کئی پور اور جکوزی بھی بنے ہوئے ہیں یہاں کا ایک رات کا کرایا کم سے کم نو سو ڈالر ہے ایک چھوٹے سے جزیرے پر یہ ایک انتہائی پرسکون مقام پر جہاں تک آپ کا آسانی ائرپورٹ پر اترنے کے بعد سپیڈ بورٹ کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں اس ریزورٹ پر پنتالیس ویٹر ویلاز قائم ہیں جن کے سائز بہت بڑے بڑے ہیں لہذا یہ ان لوگوں کے لیے بہترین مقام ہیں جو کھلی جگہ چاہتے ہیں ان ویلا کے ہر کمرے میں کافی مشین اور ہوم تھیٹر کی سہولت موجود ہے جو اسے ایک اور سٹار ہوتل کی مانت بناتے ہیں یہ نئے شادی شدہ جوڑوں کے لیے بہترین ہیں یہاں کافی رات کرایا کم سے کم نو سو باسٹ ڈالر ہوتا ہے جزیرے پر موجود اس فائف سٹار ریزورٹ پر وقت گزارنا آپ کے لیے ایک خوبصورت یادگار بن جائے گا یہ ریزورٹ 33 وارٹر ویلاز پر قائم ہے جن میں مجموعی طور پر 36 کمرے ہیں ان بھیلا کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے جیسے کوئی کچھلیوں کا شکار کرنے والی کشتی ہو اگرچہ اس ریزورٹ پر صرف ایک ریسٹورنٹ موجود ہے لیکن یہاں متعدد اقسام کی ڈیشز موجود ہیں کے علاوہ یہ ریزورٹ ڈائیونگ اور سنور کلنگ کی سہولت سے بھی آ راستہ ہے اس ریزورٹ کا فی رات کا کرایا کم سے کم نو سو ستتر ڈالر ہے کسٹمر سروس اور کانوں کی ڈیشز کے حوالے سے بہت مچا ہے یہ ریزورٹ فیملی اور جوڑوں دونوں کے لیے ہی یکسہ طور پر بہترین ہے اس ریزورٹ پر اٹالیس ولا ہیں جن میں موجود کمروں کی آداد مجموعی طور پر چوراسی ہے ہر ولا اپنا سویمنگ پول اور ایک ٹیکٹ رکھتا ہے جہاں سے سمندر کا خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا ہے اس ریزورٹ پر متعدد تفریحی سرگرمیاں سر انجام دی جا سکتی ہے جن میں چٹ، اسکین، ونڈ، رفنگ اور اسکوبا ڈائیونگ بھی شامل ہے اس ریزورٹ پر ایک رات کا گزارنے کا کرایا کم سے کم نو سو پچاسی ڈالر ہے مالدیب کے دار الحکومت سے دور جنوب میں واقع ایک چھوٹے سے نیجی جزیرے پر واقع ایک فائف سٹار پراپرٹی ہے جو ہندوستان کے مشہور تاج ریزورٹس گروپ کے زیرے انتظام ہے جن کی مختلف کلاس ہیں جبکہ یہاں سب سے کم قیمت کلاس کی سہولتیں شہانہ ہیں اس کے برقس عالق کلاس میں دیگر پرتائش سہولیات کے علاوہ سپیمنگ پول بھی موجود ہے اس ریزورٹ پر ایک رات گزارنے کا کرایا سو سو چھاسی ڈالر ہے دیگر روایتی ریزورٹ کے برقس یہ ریزورٹ اپنے مہمالوں کو مختلف قسم کے گھروں کے انتخاب کا موقع فرام کرتا ہے جن میں سے کچھ زمین پر واقع ہیں جبکہ کچھ پانی کے اوپر پانی کے اوپر موجود گھر سے ماندر کا خوبصورت نظارہ ممکن ہے جبکہ ہر گھر کا علیدہ پول بھی ہے ایڈونچر کے شکین افراد کے لیے سنور کلنگ اور ڈائیونگ کی سہولت بھی موجود ہے اس ریزورٹ پر ایک رات گزارنے کا کرایا نو سو باندوے ڈالر ہے معلوماتی دنیا کے دوست امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ بات درست ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوست حباب میں شیئر کیجئے ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ